چین کے دیال حکومت بیجنگ میں عالمی تعاون کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا آغاز ہو گیا انتیس ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں وزیر آزم نواز شریف نے بھی خطاب کیا وزیر آزم کے کہنا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانے میں مدد ملے گی بین البریازمی تعاون کے دعے دور کا آغاز ہو رہا ہے نواز شریف نے خطاب میں کہا کہ پاک چین اقتصادی رہ داری سرحدوں کی پاون نہیں منصوبے سے دنیا کے 65 ممالک استفادہ کر سکتے ہیں چینی صدر کا کہنا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے خطے میں خوشحالی آئے گی شی جن پنگ نے منصوبے کو 21 سدی کا عظیم منصوبہ قرار دے دیا ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں روسی صدر پیوچن کا کہنا ہے کہ تقنیقی معاونت فراہم کریں گے